موسیقی 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 کارڈ دھارکوں کے ساتھ مار پیٹ کی سوشنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس جانچ میں جڑ گئی ہے وہیں کارڈ دھارکوں کی مانتوں سرکار پرتیک کارڈ دھارک کو پانچ کلو ارناج مل رہا تھا لیکن کوٹھے دارو پرتیک کارڈ دھارک کو تین کلو دے رہے ہیں جسے کارڈ دھارک ورود کر رہے ہیں مجھے گلہ آٹھ کلو بارہ کلو کے ہوں آٹھ کلو چاوال ملتا تھا یہاں آج مجھے بارہ کلو کے ہوں اور چھے کلو چاوال ملتا تھا مجھے کیا ملتا ہے کہ میں جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا کہ میں جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا دبنگا ہی کنا ہے سب ابھی میں سب گیا تھا باکر میں چوکی وہاں میں اپلیکیشن لکھا کر آئے ہیں میں محمد آشید تھا یہ محمد آشید یہ بھی گئے تھے ایک صاحب اور گئے تھے کمدین لکھانے میں کین لوگ گیا تھا کمدین لکھانے میں وہاں کہا ہے کہ ابھی ابھی ایکشن لیں گے ہم لوگ یہ کہا ہے دیوان جی تھے وہاں پر دیم جی کے پاس نہیں گئے دیم جی کے پاس جائے کوٹے دار کا نام ہے کوٹے دار کا نام مدودتا مولا مسوانی سنگیان میں آیا ہے کہ کوٹوالی تھانا چھتے ہیں مسوانی میں ایک کوٹے دار کے دار کچھ بات بات ہوا ہے جو کہ گھر تولی کو یہ کرتے ہیں لوگوں نے آروپ اس پر لگایا کہ یہ کم جو ہے تول کے دے رہے تھے اس سمند میں باہ کر گئے ان چھوکی پر بھی گئے ہیں اس میں جیلا پور کی عجیتاری کے لیے رکر کر دیا گیا ہے کیوں اس کی سہم جانچ کریں یوپی کے فروز آباد میں آج نگر نگم میں کافی دیر تک نگم کے پارشدوں نے ہنگامہ اور نارے بازی کی بھاجپا کی میر نتن راتھوڑ کا پتلا فوکا ساتھی میر سے میر کو بھرشت بھی بتایا تو وہی نگم کے سپا پارشدوں کا روپ ہے کہ نگر میں راملیلا چل رہی ہے دو دن بعد نوراتر شروع ہونے والے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے فروز آباد نگر میں کوئی صفائی نہیں ہے جس سے تیوہاروں کے سامے میں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھاجپا میر کا پتلا فوک کر دھرنا پردرشن کیا گیا ہے اور بھاجپا میر پر کئی بھرشت ہونے کا آروپ بھی لگایا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ تیوہاروں کا موسم شروع ہو گیا ہے تیوہاروں میں زیادہ دن نہیں رہے پھر بھی دیروز آباد میں چاروں طرف گندگی فیڑی ہوئی ہے ان کی شکایت ہے کہ جل سے جل اس گندگی سے ان کو سمادھان دلائے جائے صاف صفائی کی جائے اس سمیں ہندووں کا طور چل رہا ہے رام نمبی ابھی رام برات نکل کے گئی ہے اور نو درگا آنے والی ہے لیکن بھارتی جنتہ پائٹی جو بھی رام چند جی کے نام سے لوگوں نے سرکار بنائی اور رام چند جی کے نام پر یہ لوگ راج نیتی کرتے ہیں لوگوں سے بوٹ مانگتے ہیں لیکن ہماری محپا راج کمکڑی نیپ سوئی ہوئی ہیں آج پندرہ دن ہو گئے اور نگر نگم میں ایک بوری سیمنٹ نہیں ہے بالو نہیں ہے ہم اپنے چھتروں کے بھروا پارے بھکت اتنے پریسان ہے ہندو بھکت اتنے پریسان ہے کہ گڑھوں میں کیچڑ میں سے وہ نکل رہے ہیں اس سمیں پرسوں درسوں نو دروہ چالو ہونے والی ہیں ہم مہپاور سے کئی بار کہہ چکے کہ میٹنگ بڑھائی آئے پارسدوں کی ان سے سمسیہ پوچھے چھتروں کار کرایا جائے پیوبر خواب پڑے ہوئے چھتروں میں کہیں کوئی دھیان نہیں ہے کیول اور کیول برسٹا چار پری مہپاور کا دھان کے اندرت ہے پیتہالیس ہجار روپے گاڑی میں چل رہی ہے اور نگرنگا میں اس سمیں کنگال ہے ان کے ساتھ جو ڑڑکے رہتے ہیں ان کی تنگا یہاں بجلی بھواک سے نکل رہی ہے اور نگرنگا میں کنگال ہے جنتہ ترائی ترائی کر رہی ہے لیکن مہپاور آج سے شار دین او راترے پرارم ہو چکے ہیں تو وہ یو پی کے مرز اپور ستھت وش پرسید ویدیانچل میں ماں ویدھیا واسنی کی مگلہ آرتی کے بعد سے بھکتوں کو درشن بھی ملنے لگے ہیں بتا دے کہ اس بار نو راتر نو دنوں تک ہے ویدیانچل سے دیپیٹ ہے یہاں پر نو راتر میں ماں کے درشن ماتر سے ہی سبھی کشٹوک سے لوگ مکت ہو جاتے ہیں آج بھکت پرتیپدا اور دویتیتی تھی ایک ساتھ ہونے سے ماں شیل پتری اور ماں بھرمچارنی کی پوجہ ایک دن کر رہے ہیں تو وہیں سبھی بھکتوں کا کہنا ہے کہ بھکت ماں شیل پتری اور ماں بھرمچارنی سوروٹ کا درشن پا کر بھکت نیحال ہو گئے ہیں بتا دے کہ نو دنوں دکھ لگنے والے اس نو راتر میں دیش بھر میں لاکھوں بھکت ماں کے درشن پوجن کرنے آتے ہیں اور نو راتر تک اس ویدیانس شیتر میں نواز کرتے ہیں بھکتوں کا کہنا ہے کہ نو راتر کے پہلے دن ماں کا درشن کرنے کا اپنا الگ ہی مہتم ہے اس لیے اس دن ماں کا درشن پانے کے لیے لوگ آدھی رات سے ہی کتاو میں ہاتھ میں ناریلچن رگلے کر کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹا گھڑیال کے گون سے مندر میں بھکت ماں کی بھکتی میں لین ہے اس پیچ ماں کے جیکارے بھی مندر میں گونچنے لگ جاتے ہیں تو یہ مندر کے پاس میلا شیطر میں پرشافت نے بھی کڑے نظام کر رکھے ہیں پورے میلے کو آٹھ جو نتھارا سیکٹر میں باٹا گیا ہے جس میں جنتت کا ستائیس ویبھاگ کی ادھیکاری موجود ہے آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھکت ماں کو پرسند کر رہے ہیں پوجہ آرتی میں لین ہے نو راتر کے سپر میں بھکتوں کا مندر میں تانتا لگا ہوا ہے موسیقی 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 میں سچے دل سے مانگنے بھی بڑھا کرتی ہیں اور مانگنے کے ہونے تو سب پس بتا ہے ہمارے بارے میں سب پس ملتا ہے مانگنے سے ہم لوگیاں کائیسا لگ رہا ہے آپیں بہت اچھا ہم ہر ہی ایک سارے آتے ہیں نو سو سر آتے ہیں ہاں پاٹ کرتے ہیں اشتبولیہ مندل پر یہاں درسل کر رہے آتے ہیں پورا پورا فرمیلیہ لوگ یہاں آتے ہیں سیم پیوال آتے ہیں ناو را سرہ میں ہاں نوج نہیں رہتے ہیں یہاں پاٹ کرتے ہیں ماں کے بارے بہت ہوں کو سردہ ہے بہت جو چاہے سو ماہم کو دینے آتے ہیں سب منتظر کو پورا کی ہے جو چاہے سو ماہم کو دینے آتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں یو بی میں پلی بھیت کے گاؤں میں وادپور کا رہنے والا پریوار مصیبت میں آگیا ہے گھر کی بہو اور نفجات اسپتال میں بھرتی ہے تو نفجات کے دادہ دادی اور پتا پولیس تھانے کے چکر لگا رہے ہیں 13 اپتوبر کو امیش نے پرسف پیڑا ہونے پر اپنی پتنی ہیملتا کو جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا تھا تو وہیں ان کے گھر بچے کا جنم ہوا نفجات بلکل ٹھیک تھا لیکن آروپ ہے کہ اگلے دن نرس مدھو نے بچے کا ٹیکہ لگایا جس کے بعد بچے کی حالت بگڑ گئی نفجات کے پتا امیش دادی مایا دیوی اور دادہ ہری پرسات نے جب ڈاکٹر سے شکایت کی تو ڈاکٹر نے بچے کو SNCU میں بھرتی کر دیا جب سے بچے اسپتال کے وارڈ میں بھرتی ہے دو دن تک پریوار کو بچے کو دکھایا تک نہیں گیا ساتھ اکتوبر کو جب پریجروں نے ڈاکٹر سے نفجات کو دکھانے کا دباب ڈالا تو ڈاکٹر بھڑک گئے اور پولیس بلالی ساتھ ہی صدر کوتھوالی میں نفجات کے پتا امیش دادی اور دادہ کو اگیات لوگوں پر مارپیڑ دھمکی اور سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کی ریپورٹ درش کرالی پیڑت پریوار نے بھی اپنے ساتھ ہوئی وارڈات کی تحریر پولس کو دی لیکن پولس نے ریپورٹ درش نہیں کی ہے اور جانچ کی بات کہہ کر بھگا دیا وہی پیڑت پریوار کی مانت اور ان کے بچوں کی حالت ابھی بھی کافی گمبھیر ہے ہسپیٹل پیلی بھی ایت میں ایک پریوار نے اپنے بچے کو ایڈمیٹ کر آیا تھا تو اس میں اس کو ریفر کیا جا رہا تھا وہ ہسپیٹل کے لیے کیونکہ اس کی طبیعت گڑھ بڑھتی جا رہا تھا اس پر ڈاکٹر سے پھر انہوں نے موقع پر جو موجود تھے بات بھی بات کیا اور ان سے چھوکی وہ آن ڈیوٹی تھے ان سے بیروت کیا جس پر اس پر ایک اپلیکیشن دی گئے جس پر سمچت دھاروں میں ف آئی آر درچ کی گئی ہے ابھی بیویشنا پچھ گئی ہے جیسے پریوڈک کا گینا ہے کہ ان کے بچے کے غلط انجیکشن لگا گیا تھا جس کے چلٹے انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا اور ڈاکٹر نے ہی باتنی جی کی تو انہوں نے بھی تحریر دی اسے بھی کاروائی ہوئی ہے یہ سرکاری ہسپیٹل ڈسٹک ہسپیٹل ہے وہاں پر انہوں نے جو علاج کیا گیا اس سممد میں تو وہاں کے سی ایم ایس یا سی ایم او باتا سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی اپلیکیشن دیئے تو انہوں نے سممدھت بیبھاگ جو ہے وہ جانچ کر سکتا ہے اس میں کب بچہ کب پیدا ہوا تھا ہمارا تین تاریخ پیدا ہوا تھا تو جو پھر کیا ہوا اس کے بعد اس میں جو ہے مدھوالا جو میڈم ہے انہوں نے ٹھیکا لگایا اس سے ہمارے بچے کی طرف ہو گئی کتنی بھی ایک بات طرف خراب ہو گئی تھی تو ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی جو ہے بچے کو وہاں کے بات تکل دیا گیا تو جہاں ٹھیکا لگا تھا وہاں کیا ہو گیا وہاں پہ گھنبر نکھا پھر جوز میں کھون نکھنے لگا یوپی میں مرزاپور کے مڈیہان تھانا انترگت رجوہ گاؤں میں سوکھے گڑے میں گھالا وسطہ میں ملے مگرمچ کو دیکھ ہڑکا مچ گیا کچھ دیر بعد گھائل مگرمچ کی موت ہو گئی تو وہیں سوشنا ملتے ہی موقع پر کونچی ون مبھاگ کی ٹیم نے مگرمچ کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا وہیں آشرتنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ بھوچن کی تلاش میں بھٹک کر آئے مگرمچ کی موت گرامینوں کے حملے میں ہوئی ہے بطا دے کی ون میں بھاگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے پر دوشی لوگوں کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی پٹہرہ میں گرامینوں دوارہ مگرمچ کو بھائل کرنے کی سوشنا چھیک تلی ون اتھکاری پٹہرہ دوارہ میں دی بھی میں نے تتکال انجبسور کو ایڈیو کو موقع پر بھیجا اور دیری فاروائی کرائی جا رہی ہے ابھی کیا ہے مگرمچ کیا رہا ہے ہاں اس کا پوسٹ موٹم کرائے جا رہا ہے اس کے بعد ڈیٹیل اس کے بعد ڈاوٹم ملے گا اگر ایسا سنگان میں آتا ہے ہاں بیواغی کاروائی کی جاتے ہیں اگر ایسا سنگان میں آتا ہے یوپی میں مرزاپور کے مڈیہان تھانا انترگلترا جوڑا گاؤں میں سوکھے گھڑے میں گھالا بستہ میں ملے مگرمچ کو دیکھ کر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد دو گاؤں میں تمانچے کی خبر آئی ہے وہی سے تمانچے کی خبر آئی ہے پولیس جانچ میں چھٹ کئی ہے ساتھ ہی جم کر فائرنگ بھی ہوئی دیر راتری گنگا میں شب برامد ہوا تھا سات اکتوبر کو دو گاؤں میں بیچ جم کر فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایشا پر نوازی پریمپال کو گولی لگی تھی اور ایک ویختی کو لاپتہ بتایا تھا پولیس کو اس کی تلاش تھی دو گاؤں کے بیچ ہوئے خونی سنگرش میں پولیس کے ہاتھ پیر کھول گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو اسی دن سے لاپتہ ویختی کی تلاش کر رہی تھی وہیں شناکت کے لیے پولیس نے ہسپتال کو بھیج دیا ہے اور پی ایم کو گیاپن بھی سوپ دیا ہے گرام ایشا پول تھانا رجپری جن پر سنبھائی یہاں کا ایک لڑکا مورد بھج تھانے پر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی اچانک لاپتہ ہو گیا جسے ہم نے کافی تلاش کر گیا ہے اور جس اس تھان سے وہ بیاب ہو آیا ہے وہاں پر دو پکشوں میں اپس میں گولی چلی ہے بھنگا کا کنارہ ہے بھگدل مچ گئی تھی ہمیں لگتا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی مسہپننگ ہو گئی ہے تلاش کیا گیا اس کے بارے میں جانکاری کی گئی تو وہ بھورے نام کا گفتی اس تھانے کا مجاریہ اچھے سے سمبھاما یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی گائب ہو جائے یا پھر دلکھوڑے سے پانی میں چلا گیا تو پانی کو تلاش نہیں کر لے کہ کہیں اس میں دوپ کرم آ گیا ہم نے گوتا خور کو اپنی پولیس کو اور ان کے پریوار کے لوگوں کو یہ بتا کہ آپ ہمیں تلاش کریں نروڑا دیراز کی طرف جائیے ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اگر وہ پانی میں ہو تو پتہ لگ جائے تو جتے آپ چارکتا ہے تھی گنسودہ کے لئے ہم نے پوری کر دیتی آج اسی تلاش کہ کرم نے آج وہی لڑکا پانی میں تیارتا ملتا ہے اور اس کو بھانی کر دے گیا حالانکہ اس کے باڈی سے ایک تمنچہ بھی ملتا ہے جو اس کے باڈی کھولنے کے بعد میں پینٹ میں گرسا ہوا تھا ریجیٹیز ہو تھا اسے بھانی کرنے کے بعد پانچنامہ پوشمارٹم کی داری ہے اس کے بعد میں جو پوشمارٹم کے بعد میں جو بھی سامنے ہیں اور ناشر پردیش کے پاسی گھاٹ میں آج بھارتی جنتا پارٹے کی دو دیو سیہ وصورت بہتھک شروع ہو گئی اس بہتھک میں آگامی لوگ سبھا چناف کے ساتھ ہی راجو میں ہونے والے ودھان سبھا کی رنیتی بھی بنای جائے گی ساتھ ہی اس بہتھک کے پہلے دن راشتریہ مہا سچیو رام مادھا پوروتر کے سنگاٹھ نیک مہا سچیو اجے جاموال پردیش ادھیاکشتہ پر گاؤں کے ساتھ انیہ ودھائی کو نے بھاگ لیا بتا دے کہ آج پہلے دن کی بہتھک میں راشتریہ کمیٹی کے مہا سچیو رام مادھا نے کہا کہ اگامی چناف میں راجو میں پور بہومت سے بھاچپا کی سرکار کا گھٹن ہوگا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ راشتریہ میں چار سال بعد کسی نیتا اور پارٹی کی لوگتریہ تک ختم ہو جاتی ہے مگر یہاں مودی جی اور بھی لوگتریہ ہو گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کانگرس کے ادھیاکش راحل گانڈی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تین ایسے نیتا ہے جو 2019 میں ہماری سرکار کی جیت پکی کریں گے جس میں مودی جی امید شا اور راحل گانڈی ہیں اسم کے لکھیم پور جلے کی اندر حرموتی پولیس نے جالی نوٹ چھاپنے والے کا بھانڈا پوڑ کیا ہے پولیس نے باب الاسلام نامک یوک کو گرفتار کیا درسل مانی پور راجوے کی ایک فیملی سے لاکھ ایک لاکھ میں دو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر کے کل پانچ لاکھ روپے شینلز کے بعد مڈی پور کے اینج سنگھ نے اپنی پتنی کے ساتھ آکر پولستانے میں ایف آئی آر درج کرائی فلال ہرموتی پولس چمیر دھون کی تلاش کر رہی ہے اسم کے کامروپ جلہ کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اسسسٹنٹ مینجر جنو شرما کو گولی مارک کر ہتیا کر دی گئی ہے بتا دے کی گواتی چانماری نجراپور کے رہنے والے جنو شرما دو سال سے اس بانک میں کام کر دی تھے تو وہیں شام سات بجے دادرہ بانک کے پاس آگیا تھوری میں دو بندوق دھاری لوگ گولی مار کر بھاگ گئے موقع پر ہی جنو شرما ستھانے لوگوں نے ان کو ترنت اسپتال میں اپچار کے لیے بھرتی کروایا جس کے بعد انہیں مرد گھوشت کر دیا گیا وہیں اس پورے ماملے کی جانچ میں پولس جھٹ گئی ہے ساتھی پولس نے آشواسن دیا ہے کہ مریضوں کے خلاب سخت کاریوائی کی جائے گی خبروں کو سلسلائی بھی جاری رہے گا بنے رہیے اپنے نیشنل آئیف کے ساتھ موسیقی